السلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی زبردست سی چکن بریڈ سٹوفنگ یا چکن پیٹی کی سٹوفنگ جو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے اس میں کوکنگ اویل فائیو ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں کوکنگ اویل ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم دو لارج سائز کے پیاس چوب کر کے ایٹ کر دیں گے 2 کایا بھی ہودمی میں سے we forens ہے اس کے بعد ہم اسے اچھا سا میکس کریں گے اور 2-3 منٹ کے لیے ہم نے اسی کوک کرنا مجھل کرنا ہم نے तراڈہ چین � کرنا مجھل کرنا ہم نے جسٹ اس کو سوفٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں دیگو پیسٹ کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے الحskaیمئوس کا پیسٹ 1 تیبل سپونگ اور اس کے بعد اچھا سا میکس کریں گے اور ایک منٹ کے لیے کوک کریں گے تاکہ ادھ کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کے بعد دھنیا پاوڈر ایٹ کر دیں گے ون ڈیبل سپون اس کے بعد کالی مرچ کا پاوڈر ھائی ڈے ڈی ٹی سپون اس کے بعد ہم اسے اچھا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم پانی اس میں ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر لیئے ہیں ہری مرچیں اس کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی 2 ٹیبل سپون کے برابر ایڈ کروں گی یہ ہری مرچیں تیز ہیں اس لیے میں نے کم ایڈ کی ہے آپ اس میں 4 ٹیبل سپون ایڈ کیجئے گا اگر آپ کی مرچیں تیز نہ ہو تو اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کر دیں گے چکن دو کپ ہے یہ بوائل کیا ہو اور شریڈ کیا ہو اور میں نے اس کو بوائل کیا تھا کالی بڑی لائچی اٹھ کر کے اور دو چھوٹی دارچینی کے ٹکڑے اٹھ کر کے اسے بوائل کیا تھا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو چکن کی سمیل ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اس لئے جب بھی آپ چکن کو بوائل کریں تو آپ یہ دو چیزیں اس میں ضرور اٹھ کیا کریں اور اب ہم اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہمیں چاہیے ایک کپ دودھ اور اس میں ہم اٹھ کر دیں گے کون فلور ٹو ٹیبل سپون اور یہ گھر میں ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ آئی بٹن میں اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد جو ہم چکن کو ہم کک کر رہے ہیں ہم اس میں یہ اٹھ کر دیں گے یہ اٹھ کرنے کے بعد ہم نے اسے لگاتار چمچ کو چلاتے جانا ہے اور ہم نے اسے تب تک کک کرنا ہے جب تک کہ یہ مکسٹر یہ ٹھک نہ ہو جائے تب تک ہم اسے کوک کریں گے اور یہ دیکھیں ما شا لال الہمدل recognised ñ کوہیمر ساہیے ٹھک ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے فلیب پر رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ماشاءلہ اللہ الحمدلہ کتنی زبردستی ہماری چکن بریڈ کی سٹفنگ یا چکن پیٹی کی سٹفنگ ہماری تیار ہو چکی ہے یقین کریں یہ اتنی مزیدار بنے گی یہ سیم بیکری سٹائل کی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ آئیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ